سلام علی السلام علی سید المرسلین علی سید المرسلین و خاتم النبیین اکرم الولین والآخرین نبی الحرم انه امام القبلتین سید قولین و سیلتنا خوددارین صاحب قابا قوسین سیدنا و نبینا و شفینا و بکلنا و کفیلنا و عوننا و معیننا و غوسنا و مغیسنا و غیسنا و غیاسنا سیدنا محمد نبی و بغوس رحمتا للعالمين یا ارحمه رحمیم قل اللہ تبارک تعالی فکر عن المجید والفرقان الحمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد ملن الله على المؤمنین البأس فیهم رسولا قل اللہ تبارک تعالی فی مقام آخر وما ارسلنا جا الا رحمة للعالمين قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکته یسلون علی نبی یا ایوہا الازی ناما سلو علیہ وسلمو تسلیم جس میں لئے آیت کریمہ پڑھیں جب کوئی زمان خامس نہ رہی تکرے دور دو سلام پڑھ لیسو اللہ وآلہ وسلم و مولانا محمد و علیہ وآلہ سیدنا و غولانا محمد و بارک و سلسلیم برکت واسلے پر سو اور سلام علیکؑ عشر یا رسول اللہ وعلى آمالکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ ذکر نبی دا کر دیا رہنا ذکر نبی دا جنہیں جنہیں تو نہ دینہیں حضور دا ذکر چکا لگتا ہے انا شاہد لے شامل ہو جا سن لیکن از لڑی نحاظ بھی ہو جاوے ذکر نبی دا کر دیا رہنا ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگتا ہے چنگا لگتا ہے ذکر نبی دا مسجد نبی دے وچ جانا سجد نبی دے وچ جانا چنگا لگتا ہے چنگا لگتا ہے ذکر نبی دا کر دیا رہنا ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگتا ہے سجد نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگتا ہے ذکر نبی دا کر دیا سجد نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگتا ہے اس چیز دا احساس ہے کہ وقت بڑا قریب ہے اثرنا وقت قریب قریب ہے برکت واسطے جس طریقے نال بھائی وسیم صاحب نے اتنی خوبصورت میں خلدہ احتمام کیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول اور منظور فرماوے اس گھر میں سے خیر اور برکت نازل فرماوے اے ملاد اداوت سرکار دی کرنا اے آج تو نہیں شروعیا بلکہ سرکار دی آمد تو پہلے بھی یہ سلسلے شروع ہیں تو مڑا سرکار دی زمانے دوچ بھی یہ سلسلے شروع ہیں سرکار دی کے علام ہیں حضرت سجد نام مسلمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ سرکار دی بارگیچ حاضر خدمت ہوئے دست بکارز کرتے ہیں سونا اج میرے گھر توڑی دعویٰ دیتے تشریف لے جاتا میرے قریب نے کرم فرمایا دعوت نو قبول فرمایا تے مسجد نبوی میں جو سرکار روانہ ہوئے تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سرکار دے پچھو پچھو جاندے پہنے تے سرکار دے قدم گیرنے جاندے ہیں ایک دو تین چار پانچ اس طریقے قدم گیرنے ہیں سرکار دے موڑتے بیک ہے انشاءت فرمایا عثمان خیرتا ہے کہ میں ایک ایک گنتی گندہ جاننا ہے ارز کر دے سونا میری یہ تمنہ ہائی میری خواہش ہائی میری امنت ہائی کہ آقا جدن تسی چلتے میرے بھر تشریف لے افسو سونا جتنے قدم چلتے افسو اتنے غلامان و خریدتے ازاد کرا دے سو یہ میری بتاتا ہے سرکار بڑے راضی ہوئے بڑے خوش ہوئے میرے قریب نے محبت اظہار فرمایا جلدے جلدے سرکاری میں گلیاں دیں جو گزرتے گزرتے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر جس نے پہنچے گنا تو حضرت عثمانِ غنی نے بڑا خوبصورت احتمام کیتا ہے جس طرح کی نظمی وسیم نے کیتا ہے اتنا عالی انتظام کیتا ہے تو حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے طرح کے بڑی عالی دعوت دائے تمام کیتا ہے صحابہِ قرآن نے بیکھا کہ خدا تھی قسم بڑیاں بڑیاں دعوتان دے گئے ہیں پر ایو جائے اعتزام کے دے نہیں بیکھے سبحان اللہ صحابہِ قرآن بڑے راضی ہوئے سرکار طبیر محبت اظہار فرمایا دعوت مقبول فرمایا پیٹھے پیٹھے کافی وقت گزر کیا وقت گزر اندباد جس سے ملے عشاء جی نمازہ ٹائم ہو گیا حضرتِ مولاِ کائناتِ علی مرتضی عشرِ خدا قرآن بجل کریم اس شاہ پاڑ دن سے گھر گئے ہیں کہ جنابِ سیدہِ فاطمہِ تُوزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پُچھا ایلی اج خیرتا ہے اتنے دیر نہ لائیں آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ دارے تبیر دارے رسالت دارے رسالت دارے تحقیق دارے حیداری تو حضراتِ روح طرف اپنے مہمان نہ تھا بھئی عظم فریدی صاحبی تشریف لیا چکے ہیں اخیرلی منٹھن اخیرلی گفتگو کر دے بہے ہیں تو مولاِ کائناتِ علی مرتضی عشرِ خدا قرآن بجل کریم نے ارشاد فرمایا کہ آج حکومی دعوت تے گئے ہیں سرکار دے غلام نے دعوت احتمام کیتا ہے تے کمال کر دیتا ہے ایسا اس طرح کے سرکار دے ہر قدم دے بدلے ایک غلام ازاد بیتا گیا ہے اور انہوں نے اٹھ گئے ہیں دنگر بڑا عالی پکو یہاں انتظام بڑا عالی ہاں تو آپ نے فرمایا اے عیلی اگر دوارڈی صلاح ہوئے ہیں دوارڈی مرضی ہوئے ہیں تا آپانا مدھوے سونے دی دعوت کر دیں گے کیا انہیں ضرور کریے ہیں آپ نے فرمایا بڑے اینکریا ہے کہ کل اس لئے فجر دی نماز پڑھن جا سونا تے سرکار دی جنابی چارز کر دی گیا ہے کہ آقا اج پیشی تو بعد ساڑھے گھرے میں تشریف لیا ہوئے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ سونا ساڑھے گھر میں تشریف لیا ہوئے ہیں مولا کائنات نے عرض کر دی تھی سرکار نے دعوت میں قبول فرما لیا میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیلے ایمیں چلدے چلدے مسجد نبی بھی جو روانہ ہوئے ہیں جناب سجدہ فاطمت الزہر رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر جس نے تشریف لیا ہوئے ہیں میرے قریم آقا دی آمد تو پہلے جناب سجدہ نے چھوٹے چھوٹے کٹی دے چلے بنائیں ہٹر دے انہ دلتے کھردے میں جو برطان آنپ ہے وہ سجا دیتے ہیں انہ میں پانی پا دیتا ہے اگ بار دیتے ہیں اندر مسلطے چلیا گئی ہیں رب دی بارگاہ چارز کر دی ہیں مولا اج تیرے محبوب دی دعوت دے اتنی تکر کرنا ساٹھا کم ہاں اگر انتظامات کرنا تیرہ کم ہاں مولا لنگر تیار کرنا تیرہ کم ہاں تو حضرات محترم جس میں نے میرے قریم آقا میڑے میں چدا کہنے ہوئے ہیں کہ قریم آقا نے ہر ہر برطان دیتے ہیں جس نے اوڈا ڈھکنا ہٹایا ہے نا سرکار نے فرمایا کہ میرے غلاموں تو ہموں پتا ہے کہ آج میری لخت جگر نے اپنے واسطے انتظام کی ٹھو کیتا ہے اے لنگر کت ہوایا ہے غلامہ نے ارد کی تے سونا یا اللہ جاندہ یا اللہ دا محبوب جاندہ سرکار نے فرمایا کہ آج میری لخت جگر نے دھوڑے واسطے اے لنگر جنتاں میں جو سجدوایا ہے تو دھوڑے واسطے انتظام کیتا ہے تو میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے غلاموں لنگر تقسیم فرمایا ہے نا سرکار نے تقسیم فرما رہا ہے تو سرکار مسکرہ رہا ہے میرے قریم نے فرمایا کہ میرے غلاموں کل ہیک دا وقتے گئے ہیں میرے ہر قدم دے بدلے ایک غلاموں ازاد کی تاگیا ہے آج میری لخت جگر دی دعا دے سکے جتنے قدم چلتے آئے ہیں ہر قدم دے بدلے اللہ قریم نے ہیک ہزار گناہ گارانوں دوزہ کی چوکڑتے جنتاں میں سے بستگر کر دیتا ہے تو حضرات محترم اپنے اپنے محبت انداز ان رنگیں کسے نے کسے طریقے نال حضورتی دعوت کیتی ہے کسے نے کسے طریقے دنال حقائف حضورت گنتی ہے حضرت زین العابدی تابعیل چاہتاں شمار ہونڈا ہے آپ سرکار نے دعوت کردے ہیں نا دس دیگاں پکیتے ہیں دس دیگاں دس دیگاں تا جتنا لنگر ہونڈا نا وہ جیڑے چاوان ہونڈے ہیں یا دانے ہونڈے ہیں ہر دانے دیں انتے تین مرتبہ کول شریف پڑھ دیں سبحان اللہ جیڑا ننگر دیں انتے تلاوت کٹھ ہی ہو جانتی ہے ہی نا اوڈا نسونے دا ملاد انداز ان اپنے اپنے رنگیں بھئی وسیمتہ اپنا علیہ در رنگیں اس طریقے نال محبت اظہار کیتا ہے دعایت اللہ تبارک و تعالی اس ملابت مطبول و منزود فرماوے وآخر دعوانا حلال حمد للہ رب العالمين